افواج پاکستان نے شہادتیں حاصل کی ہیں اپت کرو نہیں تو اس ملک سے چلے جاؤ نکل جاؤ اور جو محب وطن آئے تھے آئے تھے نیا پاکستان بنانے ان کا اسمل ہے وہ نیس نابود ہوں گے ماریکم میں ہوں آپ کا میزبان عبدالوہب آج پاکستان بھر کے اندر جشن آزادی منائے جارہی ہے اس وقت ہم موجود ہیں کراچی شہر کے اندر یہاں پر پاکستان بپر پارٹی کے جو جامباز ہیں یہاں پر وہ جشن آزادی پڑے جوش اور جذبے کے ساتھ منا رہے ہیں اور پاکستان کی یاد کو تازہ کر رہے ہیں آج پاکستان کو پچتر سال مقامل ہونے والے ہیں آج ان بزرگوں کی گربانیوں کو یاد رکھا جارہا اور یہاں پر پاکستان کا کیک کٹا جارہا پاکستان پپر پارٹی کے ان سے بات کریں گے آج چودہ آگاز کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں اور پاکستان کی عوام کو اور پاکستان کی لوگوں کو کیا پیغام دیتے ہیں کہ آج جو جشن آزادی جوش اور جذبے کے ساتھ منایا جارہی ہے یہ ہمارے پاس پاکستان پپر پارٹی کے رحمہ بابو عبدالخالق مرزا ہمارے ساتھ موجود ہیں آج پاکستان کے حوالے سے وہ کیا پیغام دیتے ہیں جو پچترمی آج سالگرہ منایا جارہی ہے جو پاکستان کے اندر بزرگوں نے قربانیاں دی یہ ملک ہمیں عطا گیا گیا کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج گلشن ہے میمار میں جشن ہے پاکستان منایا جارہا ہے چودہ آگست کے ستسلے میں پچترمی سالگرہ منایا جارہی ہے پاکستان کے یہ ملک ہمارے لیے ایک سونے جیسا ہے لیکن یہاں اس ملک میں جو دیکھ رہے ہیں آپ لاہور میں کیا ہوا لاہور میں پاکستان کے جھنڈے اتارے جارہے ہیں ہم اس کی بھرپور طریقے سے مضمت کرتے ہیں اگر یہ سندھ میں ہوتا تم پتہ نہیں کیا کچھ ہو جاتا لیکن ہم اس کی بھرپور طریقے سے مضمت کرتے ہیں اور جنہوں نے پاکستان کا جھنڈہ اتارا ان کو کڑی سے کڑی سزا دینے چاہیے یہ ملک بڑی قربانیوں سے ہم نے حاصل کیا ہے یہ ملک اس میں ہمارے بزرگوں نے خون کا نظرہ نہ دیا ہے اس ملک کے لیے ہمارے افاجے پاکستان نے شہادتیں حاصل کی ہیں ہم اس ملک کو اس ملک کو تاقیامت دیکھنا چاہتے ہیں اور ان کو بھی بتانا بتانا چاہتے ہیں کہ اس ملک کو محبت کرو نہیں تو اس ملک سے چلے جاؤ نکل جاؤ ہمارے ساتھ پاکستان پیپل پارٹی کے رحمنا مور خان گیچو جو کی چیئرمن بھی ہیں ایسی علاقے کے اندر یوسی کے اندر یوسی گیارہ سے اندر ان سے بھی بات کریں گے کہ وہ پاکستان کے پچھانتویں سال گرا کے اوپر کیا پیغام دیتے ہیں پاکستان کے ان بزرگوں کے قربانیوں کو کس طرح سراتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ سب دوستوں کو پتا ہے پچھتر بھی سال گرا پاکستان کی یہ جو واجم منائی جا رہی ہے آپ کو تو پتا ہوگا کہ یہ قائد ازاد کا ملک آزاد کیا اس کے بعد ہمارے شہید ذلوکار علی بھٹو نے آکے اس پاکستان کو سنبھالا اور ابھی بھی اس کے لطے جکر جو بلاوال صاحب ہے وہی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کو اچھے سے اچھا ملک بنا ہے اور مویشت اس کی بہتر سے بہتر جس طرح اس وقت آپ کو تو پتا ہے جو ہمارے پاک آرمی کے خلاف بکواز کی جا رہی ہے اور جو محب وطن آئے تھے آئے تھے نیا پاکستان بنانے ان کا حرکتیں تو آپ سبوں لوگوں کے سامنے ہیں تو یہ واحد جماعت پاکستان پیپل بارٹی جو الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی اپنے ملکی سالگرہ منا رہی اور مناتی رہے گی انشاءاللہ ہمارے ساتھ پاکستان پیپل بارٹا کے صدر بھی موجود ہیں عبدالستار بروہی صاحب ان سے بھی ہم بات کریں گے کہ آج جو نا یہاں پہ کیک بھی کارڈا رہا جا رہا ہے چودہ آگست کا یہ کیا پیغام دیتے ہیں کیا میسیج دیتے ہیں ان بزرگوں کے قربانیوں کو یہ کس طرح سراتے ہیں اور پاک فوج کی قربانیوں کے بارے میں بھی کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم I love you پاکستان آپ آج کا جو پروگرام ہے پچتر سال کا آج میں لوگ پاکستان کا اپنا خوشی منا رہے چودہ آگست کا تو یہ جو دشمن ہیں وہ نیس نابود ہوں گے انشاءاللہ تعالی یہ چودہ آگست ہر وقت ہم پاکستان کے جتنے بھی یہاں پہ جو عوام ہیں وہ ہر وقت چودہ آگست منائیں گے اس کے بعد پاکستان بنی اس کے ذلفکار علی بھٹرو صاحب اس کی بیٹی جو ہمارے بین محترمہ میندی بھٹرو صاحبہ کی لخت جگر بلاول بھٹرو وہ بھی ملک کو سنبھال رہے جو لاور میں ایسے ہی حرکت کر رہے وہ نیا پاکستان والے ہیں ایسے ہمیں نہیں چاہیے وہ جا کے دوسرے ملکوں میں اپنا ریائش کریں ہمارے افواج شہید اس ملک کے لئے ہوئے ہمارے پارٹی کے عادت بھی اس ملک کے لئے شہید ہوئے انشاءاللہ یہ شہیدوں کا ملک ہے یہ تاکیامت انشاءاللہ پاکستان رہے گا انشاءاللہ پاکستان زندہ باد جی بالکل یہ پاکستان زندہ باد کے ساتھ یہاں پہ دیکھیں خوبصورت ہرہ بھرا کیک بھی کٹا جا رہا ہے اور میری اگر دوسرے جنب سے دیکھیں تو یہاں پہ عبدالبرد صاحب دے اور علال سعید صاحب بھی جو پاکستان پیپر پارٹی کے اس یوسی بارہ کے چیئرمین ہیں کینڈیٹ ہیں وہ بھی یہاں پہ تشریف لائے چکے ہیں ریلی پاکستان پیپر پارٹی کے پہنچ چکے ہیں جو آج چودہ آگاز کے یہاں پہ جو ورکر ہیں بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ منا رہے ہیں یہاں میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں بڑی تعداد میں یہاں پہ عوام جمعہ ہے جو پاکستان کے آج چودہ آگاز کا دن کو منانے کے لئے پہنچ چکے ہیں بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ ہمنا رہے ہیں سب نے سبز ہلالی پرچم اٹھایا ہوئے ہیں بیجز لگایا ہیں پاکستان سے بھرپور محبت کا اظہار کر رہے ہیں آج بزرگوں کی ان قربانیوں کو یاد کیا جا رہا ہے جو انہوں نے پچتر سال پہلے اس پاکستان کو ازاد کرنے کے لئے اپنی جانوں کا نظرانے پیش کیے تھے وہ آج ان قربانیوں کو یاد کر کے یہاں کیک بھی کٹے جا رہے ہیں ریلیاں نکالی جا رہے ہیں پاکستان زندہ باد کے نارے لگا جا